اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد علی خان آج تاریخ ہے 22 جلائی 2022 اور دن ہے جمعہ کا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے صوبہ پنجاب میں آج وزیراعلا کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کا جو انجلاس ہے وہ آج چار بجے طلب کیا گیا ہے جس میں وزیراعلا پنجاب کا انتخاب کیا جائے گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وزیراعلا پنجاب کون ہوگا حمزہ شہباز اور چودری پرویز علائی میں بڑا کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے بظاہر اگر نمبر گیم پر نظر دوڑائی جائے تو چودری پرویز علائی کو کافی جو ہے وہ بہتری حاصل ہے حمزہ شہباز پر حمزہ شہباز کے ووٹ پیپلز پارٹی حمزہ شہباز اور رائے حق پارٹی اگر ایک ممبر ایڈ کیا جائے تو وہ بنتے ہیں 178 اور چودری پرویز علائی کو جو حمایت حاصل ہے وہ پی ٹی آئی کے 178 ارکان ہیں اور دس ارکان مسلمی کاف کے ہیں تو وہ ٹوٹل ملا کے 188 بنتے ہیں اور وزیرا اللہ پنجاب کے جو گولڈن فگر ہے نا وہ 186 ووٹو کا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر چانسز بلکل واضح نظر آ رہے ہیں کہ چودری پرویز علائی وزیرا اللہ منتخب ہو جائیں گے تیازہ کچھ دنوں سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ارکان کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے اور خاص کر رانہ صلو اللہ کا جو بیان آیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے پانچ ارکان نہ آئے تو اس پر پھر ہمیں کسوروار نہ ٹھہرائے جائے اس کے علاوہ آسف زرداری کی بھی بات کی جائے رہی ہے کہ آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ بوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا جائے تو اس حوالے سے مسلمی کاف کے سربا چودری شجاعت اسین سے ان کی گزشتہ دو تین دن میں دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں تو سوٹیال کافی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو بہت سخت اور کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے اس میں اگر ہم اپنے زلعتر کی بات کریں تو چودری پرویز علائی کے وزیرالہ بننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ میجر طائر صادق جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان کو ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی میجر طائر صادق کو تین ساڑھے تین سال جو بکور ان کے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا یا ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تو چونکہ پرویز علائی جو ہیں وہ ان کے رشتدار بھی ہیں اور بزشتہ آج سے کچھ ارسا پہلے مشرف کے دور میں یا مسلمی کاف کی جب حکومت تھی تو چودری پرویز علائی جب پنجاب کے وزیرالہ تھے تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا میجر طائر صادق نے انہوں نے کام بھی کروایا تھے لیکن اب دیکھیں کہ ابھی کیا صورتحال بنتی ہے لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ وزیرالہ پنجاب منتخب ہو جائیں گے اور چودری پرویز علائی نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ وزیرالہ بنگتے ہیں اور امران خانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں دو منٹ بھی نہیں لگاؤں گا میں اسمبلی توڑ دوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ لمحے کے بعد مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہائی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ